سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام جلد صوفم مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خلافت اندلس اپیسوڈ سیونٹی ایٹ حکومت بنی حمود دولت ادریسیہ کا ذکر اوپر کسی باب میں آ چکا ہے کہ حارون رشید عباسی کے اہدے خلافت میں ادریس کی مراقش میں خودمختار سلطنت قائم ہو گئی تھی یہ حکومت ادریسیہ بھی اب مراقش سے ظاہل ہو چکی تھی منصور اعظم یعنی ابن عبی عامر کے اہدے وزارت و حکومت میں مراقش سے جو بربری لوگ اندلس میں آئے ان کے ہمراہ خاندان ادریسیہ کے دو شخص جو دونوں حقیقی بھائی تھے وہ دونوں آئے ان دونوں کے نام علی اور قاسم تھے یہ دونوں حمود بن میمون بن احمد بن علی بن عبیدلہ بن عمر بن ادریس کے بیٹے تھے علی بن حمود اور قاسم بن حمود منصور اعظم کی فوج میں نوکر ہو گئے انہوں نے ان لڑائیوں میں جو عیسائیوں کے ساتھ منصور بن عامر کی ہوئی تھی خوب بہت دری دکھائی اور اپنی قابلیت کا اظہار کیا ابن عبی عامر نے خوش ہو کر ان دونوں کو فوجی افسری عطا کی یہ دونوں بربری فوج کے عالی افسر تھے اور بربری لوگ بھی ان کی افسری سے خوش تھے کیونکہ ان کا خاندان ایک عرصے تک مراقش میں برسر حکومت رہ چکا تھا یہی دونوں بھائی تھے جنہوں نے بربری فوج کو لے کر خاندان ابن عبی عامر کی بیخ کونی کی اور انہی دونوں نے مستعین باللہ امویکو خلیفہ بنایا تھا مستعین نے قرطبہ میں تخت خلافت پر جلوس کرنے کے بعد علی بن حمود کو تنجہ اور دیگر صوبہ جات افریقہ کا والی مقرر کر دیا تھا علی بن حمود چونکہ مستعین کی چند روزہ حکومت میں انلس کے تمام صوبے خودمختار ہو گئی تھی لہذا یہ رنگ دے کر علی بن حمود نے بھی تنجہ میں خودمختارانہ حکومت شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مستعین کی فرما برداری سے آزاد کر لیا خیران نامی والی المیرہ کو اپنا شریک کار بنا کر علی بن حمود نے جہازوں کے ذریعے ساحل انلس پر اپنی فوج اتار دی اور دنجہ میں اپنے بیٹے یہیہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود وارد انلس ہو کر قرطبہ کی جانب معا فوج روانہ ہوا اور یہ مشہور کیا کہ میں خلیفہ حشام کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں آخر مالقہ کے میدان میں مستعین نے قرطبہ سے روانہ ہو کر علی بن حمود کا مقابلہ کیا محرم چار سو سات ہجری میں مستعین کو شکست فاش ہوئی علی بن حمود نے بڑھ کر قرطبہ پر قبضہ کر لیا اور مستعین کو گرفتار کرا کر قتل کر آیا اور خود دخت نشین ہو کر حکومت شروع کر دی اپنا لقب ناصر الدین اللہ رکھا چونکہ بربری فوج کا اثر غالب تھا اور بربری لوگ علی بن حمود سے خوش تھی اس لیے جنگ مالقہ کے بعد علی بن حمود کو کسی قسم کے مقالفت اور پریشانی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا علی بن حمود کی سلطنت کا ابتدائی زمانہ تو بہت اچھا ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ عدل و انصاف کی جانب زیادہ مائل نظر آتا تھا مگر بعد میں اس نے بربری لوگوں کو بھی ناراض کر دیا اور ریایہ پر نئے نئے ٹیکس لگائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج اور ریایہ دونوں اس سے ناراض ہو گئی یہ حالت دے کر خیران سقلبی والی علمیرہ نے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے عبد الرحمن بن محمد کو بادشاہ مشہور کر دیا علی بن حمود کا ختل ادھر علی بن حمود کے خاصل خاص غلاموں میں بس سقلبی موجود تھے خیران سقلبی کی سازشتے ان سقلبی غلاموں نے ماہی زی قیدہ چار سو آٹھ ہجری میں علی بن حمود کو حمام کے اندر قتل کر دیا قاسم بن حمود اس قتل کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو عموماً وہ خوش ہوئے اور بربری لوگوں نے علی بن حمود کے بھائی قاسم بن حمود کو جو مستعین کے زمانے سے جزیر خزرہ کا حاکم تھا قرطبہ میں طلب کر کے علی بن حمود کی جگہ تقنشن کیا قاسم چونکہ قرطبہ سے غریب تھا اس لیے اسے تقنشن کر دیا گیا مگر بربری فوج کی عام خواہش یہ تھی کہ علی بن حمود کے بیٹے یحیٰ بن علی کو تنجہ سے بھلا کر بادشاہ بنایا جائے ادھر خیران سقلبی نے عبد الرحمن بن محمد کو لے کر ملک کا دورہ کیا اور لوگ عبد الرحمن کی جانب معائل ہونے لگے مگر چند روز کے بعد والی غرناطا کے مقابلے میں جو ایک بربری سردار تھا خیران سقلبی نے عین مارکہ جنگ میں دھوکہ دے کر عبد الرحمن بن محمد کو ختل کرا دیا یحیٰ بن علی کا ایک بھائی عدریس بن علی بن حمود مالقہ کا حاکم تھا اس نے اپنے بھائی عدریس کو اپنی مدد پر آمدہ کر کے تنجہ میں معاف و جہازوں کے ذریعے روانہ ہو کر اندلس میں قدم رکھا اور اپنے چچا قاسم کے خلاف حکومت کا دعوی کیا خیران سقلبی بھتیجے یحیٰ سے آمیلا یحیٰ کے بھائی عدریس نے خیران سقلبی کے متعلق بھائی کو توجہ دلائی کہ یہ بڑا چالاک اور فتنہ پرواز شخص ہے مگر یحیٰ نے جواب دیا کہ ہم کو اس کی امداد اور ہمدردی سے فائدہ اٹھانا چاہیے یحیٰ معاف و جھ کرتبہ کی طرف روانہ ہوا قاسم اس حملہ آواری کا حال سن کر کرتبہ سے فرار ہوا اور اشبیلیہ میں جا کر قاضی ابن عباد کے یہاں پناہ گزین ہوا یحیٰ بن حمود قاسم اکم جمادی الاول چار سو دس ہجری کو قرطبہ سے فرار ہوا اور پورے ایک مہینے کے بعد یحیٰ بن علی قرطبہ میں بلا تعروض داخل ہو کر تخت نشین ہوا اور اپنا لقب متعالی رکھا یحیٰ صرف شہر قرطبہ پر قابض ہو کر اپنی آپ کو اندلس کا فرماروان سمجھنی لگا حالانکہ قرطبہ سے باہر اس کی حکومت کو کوئی تسلیم نہ کرتا تھا اور جا بجا صوبے دار خودمختار فرماروائی کر رہی تھی یحیٰ کی غفلت اور ہماقت کا نتیجہ یہ ہوا کی لوگوں میں پھر سازش اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری ہوا اور قرطبہ کی فوج کے بہت سے سردار قاسم کے پاس اشبیلیا میں جا کر اسے اس بات پر آمدہ کرنے لگی کہ قرطبہ پر حملہ کر دو اس قسم کی مخالف کارروائیوں سے متعلہ ہو کر یحیٰ اس قدر خائف ہوا کہ قرطبہ سے بھاگ کر مالقہ چلا گیا قاسم بن حمود کی دوبارہ حکومت قاسم یہ خبر سن کر چار سو تیرہ ہجری میں پھر قرطبہ میں آ کر حکومت کرنے لگا یحیٰ مالقہ میں مقیم اور قابض متصرف ہو گیا اس کے بھائی ادریس نے یہ دیکھ کر کہ مالقہ کی حکومت بھائی نے چھین لی مالقہ سے روانہ ہو کر تنجہ پر قبضہ کر لیا قاسم قرطبہ میں یحیٰ بن علی مالقہ میں اور ادریس بن علی تنجہ میں حکومت کرنے لگی امویوں کا قتل عام چند روز کے بعد عمرائی بربر قاسم سے ناراض ہو گئے ادھر باشندگان قرطبہ پھر اس خیال میں مصروف ہوئے کہ کسی اموی شہزادے کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے قاسم نے دھوند دھوند کر امویوں کو قید و قتل کرنا شروع کر دیا اس ظلم و تشدد کو دیکھ کر ریایہ نے بغاوت اختیار کی اہل شہر کی بغاوت فروع کرنے کے لیے قاسم نے بربری فوج استعمال کی شہریوں نے مجتمع ہو کر نہایت پامردی سے مقابلہ کیا اور بلاخر قاسم اور اس کی فوج کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا بربری فوج تو شکست کھا کر یہیہ کے پاس مالکہ کی جانب چلی گئی اور قاسم قرطبہ سے نکل کر اشبیلیہ کی طرف آیا قاسم نے اپنے بیٹے کو اشبیلیہ کا حاکم بنا کر محمد بن زبیری اور محمد بن آباد کو اس کا وزیر و مشیر بنا دیا اب قاسم کو قرطبہ سے شکست قردہ آتے ہوئے سن کر ان دونوں امیروں نے اشبیلیہ کا دروازہ بند کر دیا اور مقابلے پر مستعد ہو گئی قاسم نے شہر سے باہر مقیم ہو کر ان امیروں کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو تو میں یہاں سے کسی دوسری طرف چلا جاؤں گا چنانچہ انہوں نے قاسم کے بیٹے اور رشتداروں کو اس کے پاس بھیج دیا قاسم اپنے اہل و عیال کو لے کر ماہ اپنی حبش غلاموں کے قلعہ سریش میں جا کر مقیم ہو گیا یہاں تک کہ یحییٰ بن علی نے چار سو پندرہ ہجرے میں قلعہ سریش کو فتح کر کے قاسم کو گرفتار و قید کر لیا اور پھر چار سو ستائیس ہجری میں قاسم یحییٰ کے حکم سے مقتل ہوا عبد الرحمن بن حشام جس وقت قاسم قرطبہ سے فرار ہو کر اشبیلیہ کی جانب روانہ ہوا تھا قرطبہ میں چند روز تک کوئی حاکم اور سلطان نہ تھا قرطبہ والوں کو یہ فکر تھی کہ کسی اموی کو تخت خلافت پر بٹھائیں آخر تین شہزادوں میں سے ایک کا انتخاب ہوا یعنی عبد الرحمن بن حشام کو مستظہر کے لقب سے تخنشین کیا مستظہر نے تخنشین ہو کر اپنے مزرع کی رائے کے خلاف ابو عمران نامی ایک بربری سردار کو جو قائد تھا رہا کر دیا اور اسے سرداری عطا کی اسی ابو عمران کی کوشش اور سازش سے تین زی قائدہ چار سو چودہ حجری کو مستظہر مقتل ہوا محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ مستقفی اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ مستقفی کے لقب سے تخنشین ہوا چار سو سولہ حجری میں یحییٰ بن علی بن حمود جو اپنے چچا ابو القاسم کو گرفتار کر چکا تھا اور سریش مالقہ اور جزیرہ پر قابض متصرف تھا فوج کے ساتھ قرطبہ کی جانب روانہ ہوا مستقفی اس حملہ آوارے کی خبر سن کر کچھ ایسا حواظ باغتا ہوا کہ قرطبہ سے شمالی حدود کی جانب بھاگ گیا اور وہیں پچیس ربیوں لول چار سو سولہ حجری کو فوت ہو گیا یحییٰ نے قرطبہ میں داخل ہو کر اپنے ایک افسر ابن عطاف کو قرطبہ کی حکمت سپورت کی اور خود مالقہ کی جانب چلا گیا اور وہاں جا کر ابو القاسم ابن عباد حاکم اشبیلیہ کو زیر کرنے کے لیے فوجی تیاریوں میں مصروف ہوا چند روز کے بعد اہل قرطبہ نے ابن عطاف کے خلاف علم مخالفت بلند کیا اور اسے معا فوج قرطبہ سے نکال دیا اہل قرطبہ میں ابو محمد جمہور بن محمد نامی ایک شخص سب سے زیادہ بارسوخ اور باعثر تھا اس کے مشورے سے اہل قرطبہ نے حشام ام ویکو جو لردہ میں مقیم تھا اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا حشام تین سال تک قرطبہ میں نہ آ سکا چار سو بیس ہجری میں وہ داقل قرطبہ ہوا اور معتمد باللہ کے لقب سے تخت نشین ہوا دو سال کے بعد چار سو بائیس ہجری میں فوج اور ریایہ قرطبہ نے اسے معذول کر کے خارج کر دیا اور وہ لردہ میں واپس آ کر چار سو ستائیس ہجری تک زندہ رہا یحیاء بن علی نے اشبیلیہ کا محاصرہ کیا اور اہل قرطبہ کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا حشام کے قرطبہ سے چلے جانے کے بعد اہل قرطبہ نے یحیاء کے فرما برداری اختیار کر لی یحیاء نے چار سو چھبیس ہجری میں اشبیلیہ کو اپنا متی کر لیا اس طرح یحیاء بن علی کا روب اس طوائف الملوکی میں سب سے زیادہ قائم ہو گیا تھا اسی سال ابو قاسم بن عباد حاکم اشبیلیہ کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ اس کا بیٹا معتزد تخت نشین ہوا اہل اشبیلیہ نے پھر علام آزادی بلند کیا اور یحیاء بن علی نے اشبیلیہ پر حملہ کر دیا اسی حملے میں یحیاء بن علی مقتول ہوا یہ واقعہ چار سو ستائیس ہجری میں وقوع پذیر ہوا یحیاء بن علی کے مقتول ہونے پر اس کے ہواقوہ مالقہ میں چلی گئی جو یحیاء کا مستقر حکومت تھا وہاں انہوں نے یحیاء کے بھائی ادریس بن علی کو سبتہ سے بھلوا کر تخت نشین کیا اور سبتہ کی حکومت حسن بن یحیاء کو ملی ادریس بن علی نے مالقہ میں تخت نشین ہو کر اپنا لقب متعاید باللہ رکھا پھر قرطبہ میں ابو محمد جمہور نے جمہوری حکومت قائم کی ممبران کونسل نے ابو محمد جمہور کو اپنا صدر منتخب کیا اس طرح شہر قرطبہ میں ہر قسم کا امن و امان قائم رہا ادریس بن علی نے والی قرمونہ اور والی المیریہ کو اپنا شریکے کار بنا کر اشبیلیہ پر حملہ کیا اور تین چار سال تک اشبیلیہ کی فوجوں سے لڑائی کا سلسلہ جاری رہا چار سو اکتیس حجری میں ادریس بن علی فوت ہوا بعض سرداروں نے اس کے بیٹے یحیاء بن ادریس کو مالقہ کے تخت پر بٹھانا چاہا بعض نے کہا حسن بن یحیاء حاکی میں سبتہ مستحق تخت نشینی ہے بلاخر حسن بن یحیاء سبتہ سے آ کر مالقہ کے تخت پر بیٹھا اور اپنا لقب مستنصر رکھا چار سو اٹیس حجری میں حسن کی چچا ذات بہن یعنی ادریس کی لڑکی نے اسے زہر دے کر مار ڈالا اس کے بعد تین چار سال تک اس خاندان کے غلاموں اور نوکروں نے مالقہ میں اکے بعد دھیکھ رہ حکومت کی ادریس بن یحیاء حمودی آخر چار سو تیرتالیس حجری میں ادریس بن یحیاء بن علی بن حمود مالقہ کے تخت پر قابض متمکن ہوا غرناطہ اور قرمونہ کی ریاستوں نے اس کی اطاعت قبول کی ادریس بن یحیاء نے اپنا لقب عالی رکھا اور سبتہ کی حکومت اپنے باپ کے غلاموں کو عطا کر دی چار سو اٹیس حجری میں محمد بن علی بن حمود نے خروج کیا اور ادریس بن یحیاء شکست کھا کر قمارش چلا گیا محمد بن ادریس نے مالقہ میں تخت نشین ہو کر اپنا لقب مہدی رکھا اور اپنے بھائی سنالی کو اپنا ولی احد بنایا چار سو انچاس حجری میں محمد بن ادریس نے وفات پائی اس کے فوت ہونے کی خبر سن کر ادریس بن یحیاء دوبارہ مالقہ میں آ کر تخت نشین ہوا چار سو پچاس حجری میں ادریس بن یحیاء نے وفات پائی خاندان حمود کا آخری بادشاہ محمد ازغر اس کے بعد محمد ازغر بن ادریس بن علی بن حمود مالقہ کے تخت پر بیٹھا چار سو اکاون حجری میں بادیس بن حابوس بادشاہ غرناطانی مالقہ پر حملہ کرکی محمد ازغر کو مالقہ سے بے دخل کر دیا محمد ازغر مالقہ سے المیریہ چلا آیا اور چار سو چھپن حجری تک یہاں بحالت پریشان مقیم رہا چار سو چھپن حجری میں ملیلہ یعنی افریقہ والوں کی درخواست پر افریقہ چلا گیا اور وہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر چار سو ساٹھ حجری تک حکومت کرتا رہا محمد ازغر خاندان جمود کا آخری بادشاہ تھا جس نے مالقہ میں چار سو اکاون حجری تک حکومت کی اسی خاندان حمود کا ایک اور شخص خاسم بن محمد المقلب باواثق باللہ صوبہ جزیرہ میں حکمران تھا وہ بھی چار سو پچاس حجری تک حکمران رہا معتزید بن ابو القاسم بن عباد بادشاہ اشبیلیہ نے حملہ کرکی چار سو پچاس حجری میں جزیرے پر قبضہ کرکی قاسم بن محمد کو گرفتار کر لیا اس طرح خاندان حمود کی حکومت کا ان لسے خاتمہ ہو گیا خاندان بن حمود کی حکومت کا حال اوپر ذکر ہو چکا ہے لیکن خاندان بن امیہ کی حکومت چوتھی صدی حجری کے ساتھی ختم ہو گئی تھی خاندان بن حمود کا حال بیان کرتے ہوئے ہم ساڑھے چار سو حجری تک پہنچ گئے ہیں حالانکہ حمود کا تعلق جزیرہ نمائی ان لس کے بہت چھوٹے ٹکڑے کے ساتھ رہا ہی ان کے ہماثر اور بھی خاندان الگ الگ صوبوں پر خود مختارانہ حکومت کر رہی تھی ان سب کے حالات تفصیلی طور پر بیان کرنے میں زیادہ وقت اور زیادہ اوراق صرف نہیں کیے جا سکتے لہذا بطور اجمال زیل میں توائف الملوکی کی باقی داستان سنائی جاتی ہے ان لس کی تاریخ کے اس حصے کو حسرت و افسوس اور خون کے آنسوں سے لبرز سمجھنا چاہیے زیل میں صرف وہ قابل تذکیرہ باتیں درج کی جاتی ہیں جن کے وقوع کا زمانہ معلوم ہونے سے واقعات تاریخی کا تسلسل بہ آسانی قائم ہو سکے زیل کے واقعات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے یہ تصفر ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے کہ شمالی عیسائی حکومتیں دم بدم اپنی طاقت اور وسط کو ترقی دے رہی تھی اور سب کی تمام تر توجہ اسی کوشش میں صرف ہو رہی تھی کہ مسلمان سلاتین انلس آپس میں دستو گریبا رہیں اور وہ مسلمانوں کی دولت اور مملکت کو جہاں تک ممکن ہو بہ آسانی غصب کرتے رہیں اشبیلیہ اور غربی انلس کی توایف الملوگی بنو عباد بنو عباد میں محمد بن اسماعیل بن قریش قصبہ تشانہ کا صاحب السلات یعنی امام تھا اس کا بیٹا اسماعیل 413 حجری میں دربار اشبیلیہ کا وزیر مقرر ہوا 414 حجری میں اسماعیل بن محمد کا بیٹا ابو القاسم محمد اشبیلیہ کا قاضی اور وزیر مقرر ہوا جب قاسم بن حمود اشبیلیہ کی طرف آیا تو ابو القاسم محمد قاضی اشبیلیہ اور محمد بن زبیری نے اشبیلیہ پر قابض ہو کر اسے شہر میں داخل نہ ہونے دیا اس کے بعد ابو القاسم محمد نے محمد بن زبیری کو بھی اشبیلیہ سے نکال دیا اور خود اجبیلیہ کا حاکم بن بیٹھا قاسم بن حمود قرمونہ کی طرف چلا گیا وہاں محمد بن عبداللہ برزالی نے چار سو چار ہجری سے اپنی خودمختار حکومت قائم کر رکھی تھی چند روز وہاں رہ کر قاسم بن حمود قلعہ سریش کی طرف چلا آیا تھا اور محمد بن عبداللہ قرمونہ میں بدستور فرما روان رہا تھا ابو عمر عباد ابو القاسم محمد کے بعد اس کا بیٹا ابو عمر عباد تخت اجبیلیہ پر متمکن ہوا اور اپنا لقب معتزد رکھا معتزد اور محمد بن عبداللہ والی قرمونہ کے درمیان متعدد لڑایا ہوئی چار سو چوتیس ہجری میں اسماعیل بن قاسم بن حمود نے محمد بن عبداللہ والی قرمونہ کو قتل کر کے قرمونہ پر قبضہ کر لیا چند روز کے بعد اسماعیل قرمونہ سے جزیرہ کی طرف چلا گیا اور قرمونہ پر محمد بن عبداللہ کے بیٹے عزیز المقلب اببہ مستظہر نے قبضہ کر لیا چند روز کے بعد معتزد نے قرمونہ سریش ارکش اور رندہ وغیرہ مقامات کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا ادینہ اور سلتیش پر عبداللہ عزیز بکری خود مختارانہ حکومت کر رہا تھا معتزد فرما روائے اجبیلیہ نے اس پر چڑھائی کر دی اول تو ابن جمہور وزیر السلطنت قرطبانی معتزد اور عبداللہ عزیز کے درمیان دخل دے کر مسالحت کرا دی لیکن ابن جمہور کی وفات کے بعد چار سو تیر تالیس ہجری میں معتزد نے ادینہ اور سلتیش کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور اپنی طرف سے اپنی بیٹے معتمید کو وہاں کی حکومت سپرت کی مقام شلپ کے حاکم مزفر نے چار سو بائیس ہجری میں وفات پائی چار سو تیر تالیس ہجری میں معتزد نے شلپ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور مزفر کے بیٹے کو وہاں کی حکومت سے بے دخل کر دیا یہ علاقہ بھی معتزید نے اپنے بیٹے موتمید کو سپورت کر دیا لبلہ میں ابول عباس احمد بن یحیانی چار سو چودہ ہجرے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی چار سو تیتیس ہجرے میں وہ فوت ہوا اس کی جگہ اس کا بھائی محمد بن یحیان لبلہ کا حاکم و فرماروان ہوا معتزید نے موقع پا کر لبلہ پر چڑھائی کر دی بہت سی ماری کا آرائیوں کے بعد محمد بن یحیان لبلہ چھوڑ کر اپنے بھتیجے فتح بن خلف بن یحیان کے پاس قرطبہ چلا گیا معتزید نے چار سو پینٹالیس ہجرے میں قرطبہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا اسی طرح ابن رشیق سے المیریہ ابن تیغور سے مرتلہ چھین لیا اور رفتہ رفتہ اپنی حدود حکومت کو خوب وسیع کر لیا اور بنو عباد کی ایک مضبوط ریاست و حکومت قائم کر لی دوسری طرف بادیز بن حبوس نے غرناطا میں اپنی حکومت قائم کی تھی بادیز بن حبوس اور معتزید کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا اور ابھی یہ سلسلہ جنگ ختم نہ ہونے پایا تھا اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا کہ چار سو اکسٹھ ہجرے میں معتزید نے وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا معتمید بن معتزید بن اسماعیل تخت نشین ہوا معتمید نے بھی اپنے باپ کی طرح اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا بادیز بن حبوس نے بھی معتمید کی سیادت کو تسلیم کر لیا چار سو سینٹالیس ہجری میں کیسٹل اور لیون کے عیسائی بادشاہ فیرڈیننڈ اول نے مسلمانوں کو آپس میں مصروف جنگ دیکھ کر اپنی پوری طاقت سے ریاست اجبیلیہ پر حملہ کر دیا اس وقت سے مسلمان رئیسوں نے اپنے مسلمان رقیبوں کے مقابلے میں فیرڈیننڈ کو خراج دینا گوارا کر کے اس سے امداد و اعانت طلب کر لی تھی معتزید نے بھی اس عیسائی بادشاہ کو خراج دینا منظور کر کے اس حملے سے اپنا پیچھا چھڑایا تھا چار سو اٹھاون ہجری میں فیرڈیننڈ اول فوت ہوا اس کی جگہ اس کا بیٹا الفانسو چہرنگ کیسٹل میں تخت نشن ہوا یہ بڑا مغرور و متقبیر شخص تھا چار سو اٹھ سٹھ ہجری میں معتمید نے اپنی طاقت کو خوب مضبوط کر کے الفانسو چہرنگ کی اسلامی شہروں پر غارت گری مغربی انلس میں بنو عباد کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے رئیس خود مختارانہ حکومت کر رہی تھی جو بنو عباد کے ماتہت نہ تھی ان میں سے اکثر عیسائی بادشاہ کے زیر حمایت آگئی تھی الفانسو چہرنگ اسلامی شہروں کو لوٹ کر اور مسلمان رئیسوں سے خراج وصول کر کے خوب طاقتور ہو گیا تھا اس نے عیسائیوں کی ایک عظیم الشان فوج جمع کر کے چار سو اٹھہتر ہجری میں بنی زنون کے آخری بادشاہ قادر نامی سے تلی تلہ چھین لیا اور تمام مسلمان سلاتین کو تنگ کرنا شروع کر دیا معتمید سے الفانسو کا مطالبہ خراج معتمید کے پاس بھی الفانسو چہرنگ کا سفیر ابن شالب نامی یہودی پہنچا اور ذرہ خراج کا مطالبہ کیا معتمید نے اس یہودی سفیر کے پاس بلا توقف ذرہ خراج بھیز دیا سفیر نے یہ روپیہ معتمید کے پاس واپس بھیز دیا اور کہا کہ میں چاندی کے سکے یعنی روپیہ نہ لوں گا بلکہ سونے کے سکے یعنی اشرفیاں وصول کروں گا یہ روپیہ اس پیغام کے ساتھ معتمید کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے چند سپاہی بھیج کر سفیر کو اپنے پاس بلوایا اور اس گستاقی کی سزا میں اسے ایک لکڑی کے تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی میخین ٹھکوا دی اور یہودی سفیر ابن شال ابنی اپنے آپ کو مورزہ ہلاکت میں دے کر معتمید سے التجا کی کہ اگر تو مجھے چھوڑ دی تو میں اپنے وزن کے برابر سونا حاضر خدمت کروں گا مگر معتمید نے اسے ہلاک کر کے اس کے ہمراہیوں کو قید کر لیا معتمید جانتا تھا کہ اب الفانسو چہرم کے حملہ آور ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا ادھر الفانسو اس خبر کے سننے سے بے حد مشتعل ہوا بظاہر تمام جزیرہ نمائے اندلس پر عیسائیوں کے قابض ہو جانے اور مسلمانوں کی حکومت کے قتم ہونے میں کوئی قصر باقی نہ رہی تھی کیونکہ آپس کی خانہ جنگیوں نے مسلمانوں کو اس قابل نہ رکھا تھا کہ وہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکیں یوسف بن تاشقین سے معتمید کی درخواست امداد معتمید نے اواقب امور پر نظر کر کی یوسف بن تاشقین باٹشاہ مراقش کے پاس اپنی التجا پیش کی کہ یہ وقت امداد و ایانت کا ہے ورنہ اندلس سے اسلام کا نام و نشان گم ہو جائے گا یوسف بن تاشقین خاندان مرابطین کا جو ابھی چند روز ہوئے افریقہ میں برسر حکومت آیا تھا ایک نامور اور فتح مند بادشاہ تھا وہ معتمید عبادی کی درخواست پر فورا اندلس میں آیا اور اجبیلیہ پہنچا ادھر سے الفانسو چہرم اپنے جرار فوج لیے ہوئے اجبیلیہ کی طرف بڑھا میدان زلاقہ یعنی زلاقہ میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا یہ مقابلہ چار سو اسے ہجری بمطابق تیئیس اکتوبر ایک ہزار چھیاسے ہجری کو ہوا تھا یوسف بن تاشقین اور معتمید کی متفقہ فوج یعنی کل اسلامی لشکر کی تعداد بیس ہزار تھی اور عیسائی لشکر کی تعداد ساٹھ ہزار تھی یہ لڑائی اندلس کی مشہور لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اس نے اندلس میں مسلمانوں کے قدم اور کئی سو سال تک جمع دیئے تھی اور مسلمانوں کا روب پھر عیسائیوں کے دلوں میں قائم کر دیا اس لڑائی میں طرفین نے کس قدر کوشش و شجاعت کا اظہار کیا اس کا اندازہ ابن آسیر کی اس روایت سے ہو سکتا ہے کہ الفانسو چہرم میدان جنگ سے صرف تین آدمی لے کر فرار ہوا باقی سب کے سب وہیں کھیت رہے اس عظیمشن فتح کے بعد مسلمانوں کو موقع حاصل تھا کہ وہ اپنی حالت کو درست کر لیتے مگر یوسف بن تاشقین کے مراقش واپس جانے کے بعد عمرائے اندلس میں پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی موتمت بڑا علم دوست اور عالم پرور سلطان تھا مگر فتح زلاقہ کے بعد موتمت کی عملی زندگی قابل اعتراض ہو گئی اگلے سال یوسف بن تاشقین پھر وارد انلس ہوا اور اکثر عمرائے سلطان نے انلس سے اقرار لے کر اپنا ایک گورنر نگران چھوڑ کر واپس گیا ان سلطان کی بدعتواریوں نے یوسف بن تاشقین کو موقع دیا کی وہ براہ راست اس ملک کو اپنی حکومت میں شامل کر لے چار سو چوراسے ہجری میں موتمت کو یوسف بن تاشقین نے گرفتار کر کے مراقش کے ایک مقام اغمات میں قید کر دیا جہاں وہ چار سال کے بعد چار سو اٹھاسے ہجری میں فوت ہو گیا اس طرح بنی آباد کی حکومت کا خاتمہ ہوا علاوہ بنی آباد کے اور بھی چین چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی تھی جن کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے جب انلس میں شیرازہ خلافت درہم برہم ہوا تھا تو محمد عبداللہ بن مسلمہ معروف با ابن افتس نے غرب انلس کے صوبے بطلیوس پر قبضہ کر کے اپنی خودمختارانہ حکومت اختیار کر لی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو بکر مزفر تقنشن ہوا تھا مزفر نے نہایت استقلال کے ساتھ حکومت شروع کی اس کی بنو زنون اور بنو عباد سے متعدد لڑایا ہوں بھی چار سو تیر تالیس ہجری میں مزفر کو بطلیوس میں قلابند اور قائد ہونا پڑا آخر ابن جمہور نے ان مختاصبین کے درمیان صلاح کرا دی چار سو ساٹھ ہجری میں مزفر نے وفات پائی اور اس کا بیٹا ابو حفظ عمر بن محمد معروف بساجہ تختنشن ہوا اور اپنا لقب متوکل رکھا یوسف بن تاشقین کا بطلیوس پر قبضہ چار سو نواز سے ہجری میں یوسف بن تاشقین نے بطلیوس پر قبضہ کر کے متوکل اور اس کی اولاد کو عید الازحہ کے روز قید حیات سے آزاد کر دیا متوکل کو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ عیسائیوں سے خطو کتابت جاری رکھ کر اس کوشش میں مصروف تھا کہ عیسائیوں کو اسلامی مقبوضات پر حملہ آور کر آئے اور یوسف بن تاشقین کے اثر کو مٹائے اسی سازش سے مطلع ہونے کے بعد یوسف بن تاشقین کے لیے جائز ہو گیا تھا کہ وہ متوکل کا نام و نشان مٹائی اور دوسرے غداروں کے لیے سامان عبرت پیدا کرے قرطبہ میں ابن جہور کی حکومت جہور ابو الولید عبد الملک جہور بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن معمر بن یحییٰ ابن عبی الغافرین ابی عبیدہ کلبی جس کی کونیت ابن خرم تھی چار سو بائیس ہجر میں قرطبہ کے اندر باشندگان قرطبہ کے مشورے سے حاکم بنا دیا گیا تھا مگر اس نے ایک مجلس منتظمت ترتیب دے کر اس کی صدارت قبول کی اور سب کے مشورے کو اپنی حکومت میں شامل رکھا اس نے یہ بھی احتیاط کی کہ قصر شاہی کی جگہ اپنے مکان مسنونہی میں کچھری کی اور اپنے آپ کو بادشاہ یا سلطان نہیں کہلوایا وہ بڑا نیک دل اور پاکتنیت شخص تھا اس کی حکومت ہر طرح قابل تعریف تھی مریضوں کی ایادت کجاتا اور عوام کی مجالیسوں میں بے باکانہ شریک ہوتا محرم چار سو پینٹیس ہجری میں فوت ہو کر اپنے مکان میں مدفون ہوا اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو الولید محمد بن جہور باشندگان قرطبہ کی اتفاق رائے سے حکمران قرطبہ تسلیم کر لیا گیا یہ بھی اپنے باپ کی طرح اہل علم و فضل کا قدردان تھا اس کا اہد حکومت تمام ملوک توائف میں بہتر اور قابل تعریف سمجھا گیا تھا ابو الولید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک قرطبہ کا حاکم ہوا اس سے قرطبہ کے لوگ ناراض ہو گئے ابن عطاشہ بنو زنون نے قرطبہ پر چڑھائی کی پھر عبد الملک نے بنو عباد سے امداد طلب کی عبادی فوجوں نے بنو زنون کو تو بھگا دیا لیکن خود قرطبہ پر قبضہ کر کے عبد الملک کو قید کر لیا اس طرح 461 حجری میں جہور کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور معتزد عبادی نے اپنے بیٹے سیراج الدولہ کو قرطبہ کا حاکم مقرر کیا لیکن سیراج الدولہ کو قرطبہ میں داخل ہونے کے چند ہی روز کے بعد کسی نے زہر دے کر مار ڈالا اور قرطبہ پر ابن عطاشہ قابض و متصرف ہو گیا غرناطا میں ابن حابوس کی حکومت جس زمانے میں بنو حمود نے ملاقہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اسی زمانے میں ایک بربری سردار زادی بن میری مناد نے غرناطا میں اپنی حکومت قائم کر لی انلس میں خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہوا تو چار سو دس ہجری میں امیر زادی بن میری نے اپنے بیٹے کو غرناطا میں اپنا قائم مقام بنا کر خود شاہ قیروان کے پاس افریقہ گیا تھا زادی کی غیر موجودگی میں زادی کے بھائی ماکس بن زیری نے غرناطا پر قبضہ کر کے اپنی بھتیجے کو بے دخل کر دیا اور خود غرناطا کا بادشاہ بن گیا چار سو انتیس ہجری میں ماکس بن زیری کا انتقال ہوا اس کا بیٹا بادیس جو ابن حابوس کے نام سے مشہور ہے تخت نشین ہوا ابن حابوس کی ابن زنون اور ابن آباد سے متعدد لڑایا ہوں بھی ابن حابوس کا وزیر آزم اسماعیل نامی ایک یہودی تھا چار سو سن سٹھ میں ابن حابوس کا انتقال ہوا اس کی جگہ اس کا پوتا ابو محمد عبداللہ بن بلبین بن بادیس تخت نشین ہوا اور اپنا خطاب مزفر رکھا اس کی جگہ اس نے بھائی سجیم کو اپنے دادا کی وسیعت کے موافق مالقہ کی حکومت پر معمور کر دیا چار سو تیراسی ہجری میں مرابطین نے ان دونوں بھائیوں کو معذول و جلاوطن کر کے اغمات کی طرف بھیج دیا تلیطلا میں بنو زنون کی حکومت جب اندلس میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا تو چار سو انیس ہجری میں اسماعیل بن زافر بن عبدالرحمن سلیمان بن زنون نے قلعہ اخلنطین پر قبضہ کر لیا تلیطلا کا عامل یعیش بن محمد یعیش تلیطلا میں اپنی خودمختاری کا اعلان کر کے قابض و متصرف ہو گیا تھا جب چار سو ستائیس ہجری میں وہ فوت ہوا تو تلیطلا کی فوج کے سرداروں نے اسماعیل کو خلعہ اخلنطین سے طلب کر لیا کہ آ کر تلیطلا پر قبضہ کر لی چنانچہ اسماعیل بلا مزاہمت تلیطلا پر قابض ہو گیا اور نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کرنے لگا پھر چار سو انتیس ہجری میں اسماعیل بن زافر فوت ہوا تو اس کا بیٹا ابو الحسن یحیت تخت نشین ہوا تھا اور اپنا خطاب مامون رکھا مامون نے بڑے زور و شور سے حکومت کی اس کی شوقت و عظمت تواعف ملوکی میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھی اس سے سرحدی عیسائی عمرہ کی متعدد لڑایا ہوئی منصور اعظم ابن عبی آمیر کی اولاد سے ایک شخص مظفر نامی صوبہ بلنسیا پر قابض تھا مامون چار سو پینٹیس ہجری میں بلنسیا سے اس کو بے دخل کر کے اپنی حدود حکومت میں شامل کر لیا اس کے بعد مامون قرطبہ پر حملہ آور ہوا اور قرطبہ کو بنو عباد کے قبضے سے نکال لیا اس کے بعد تلیطلا کی حکومت اس کے پوتے قادر بن یحییٰ بن اسماعیل کے قبضے میں آئی اور چار سو اٹھہہ تر ہجری میں الفانسو کیسٹل کے عیسائی بادشاہ نے تلیطلا پر چڑھائی کر دی قادر بن یحییٰ نے تلیطلا کو خالی کر دیا اور الفانسو چہرم سے یہ شرط ٹہرائی کہ صوبہ بلنسیا پر قبضہ حاصل کرنے میں میرے مدد کرنی ہوگی بلنسیا پر ان دنوں قاضی عثمان بن ابوبکر بن عبدالعزیز قابض متصرف تھا تو انہوں نے خود ہی عثمان بن ابوبکر کو معذول کر کے قادر بن یحییٰ کو بلا کر اپنا حاکم بنا لیا چار سو اکاسے ہجرے میں قادر نے وفات پائی سرقستہ میں بنوہود کی حکومت ابو ایوب سلیمان احمد مقدر باللہ یوسف مطمن احمد مستعین جب ملک انلس میں فتنہ و فساد برپا ہوا تو سرقستہ میں منظر بن مترف بن یحییٰ بن عبدالرحمن بن محمد حاکم تھا اول منظر نے مستعین کا ساتھ دیا بعد میں اس کی رفاقت ترک کر دی چند روز کے بعد منظر نے سرقستہ کے صوبے پر خود مختارانہ حکومت شروع کر کے اپنی آزادی اور استقلال کا اعلان کیا اور اپنا خطاب منصور رکھا جلیقیہ اور برشلونہ کے عیسائی سلاتین سے اہد و پیمان قائم کیے چار سو چودہ ہجرے میں جب منصور فوت ہوا تو اس کا بیٹا مظفر سرقستہ میں تخنشن ہوا اس زمانے میں ابو ایوب بن محمد بن عبداللہ بن موسیٰ بن سالم مولا ابو حزیفہ کا آزاد کردہ غلام شہر تلیطلہ پر قابض و متصرف تھا چار سو اکتیس ہجری میں سلیمان نے مظفر کو مغلوب و گرفتار کر کے قتل کر دیا اور سرقستہ پر قابض ہو گیا تو مظفر کا بیٹا یوسف لریدہ حکمرانی کرنے لگا اور مظفر کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا چند روز کے بعد چار سو سینتیس ہجری میں سلیمان فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا احمد باپ کی جگہ مقتدر بللہ کے لقب سے تخنشن ہوا مقتدر بللہ نے یوسف کے خلاف فرانس اور بیکشنس کے عیسائی سلاتین سے امداد طلب کی چنانچہ عیسائی سلاتین مقتدر کی مدد کو آئی یوسف نے بڑی بہدوری سے مقابلہ کیا اور سرقستہ میں مقتدر اور عیسائیوں کو محصور کر لیا یہ واقعہ چار سو تیرتالیس ہجری کا ہے اس محاصرے میں یوسف کو ناکامی ہوئی عیسائی سلاتین اپنے ملکوں کو واپس چلے گئی مقتدر سرقستہ میں چار سو چورہتر ہجری تک حکومت کر کے فوت ہوا اس کی جگہ اس کا بیٹا یوسف سرقستہ میں تخنشن ہوا اور اپنا لقب مطمن رکھا یوسف مطمن علوم ریاضیہ میں دستگاہ کامل رکھتا تھا اس فن میں اس نے استحلال اور المناظر وغیرہ کئی کتابیں بھی تصنیف کی تھی چار سو اٹھے ہجری میں یوسف مطمن نے وفات پائی اسی سال عیسائیوں نے تلیتلا کو قادر زنون کے قبضے سے نکال لیا تھا یوسف مطمن کے بعد اس کا بیٹا احمد تخنشن ہوا اور اپنا لقب مستعین رکھا اس کے اہد حکومت میں عیسائیوں نے مقام وشخہ کا محاصرہ کر لیا احمد مستعین نے وشخہ کو چھڑانے کے لیے سرقستہ سے کوچ کیا چار سو نواسی ہجری میں بمقام وشخہ عیسائیوں کے مقابلے میں سخت جنگ ہوئی اس لڑائی میں احمد مستعین کو شکست ہوئی اور دس ہزار مسلمان میدان جنگ میں شہید ہوئے احمد مستعین سرقستہ میں آ کر حکومت کرنے لگا عیسائی چونکہ وشخہ میں فتح مند ہو کر چیرہ دست ہو گئی تھی لہٰذا انہوں نے کامل تیاری کے بعد پانچ سو تین ہجری میں سرقستہ پر چڑھائی کر دی احمد مستعین نے سرقستہ سے نکل کر مقابلہ کیا سخت لڑائی ہوئی اس لڑائی میں احمد مستعین نے جام شہادت نوش کیا سرقستہ کے تخت پر احمد مستعین کا بیٹا عبد الملک متمکن ہوا اور عماد الدولہ اپنا خطاب رکھا لیکن پانچ سو بارہ ہجری میں عیسائی باغیوں نے سرقستہ پر قبضہ کر کے عماد الدولہ کو نکال دیا عماد الدولہ نے سرقستہ کی ریاست کے ایک قلعہ روتا میں جا کر پناہ لیا اور وہیں سال بھر مقیم رہنے کے بعد پانچ سو تیرہ ہجری میں فوت ہوا پھر اس کا بیٹا احمد قلعہ روتا میں سیف الدولہ کے لقب سے تخت نشین ہوا اس نے اپنے آبائی ملک کو عیسائیوں سے واپس لنے کے لیے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا آخر قلعہ روتا بھی عیسائیوں کے ہاتھ فروخت کر کے معاہ اہل خاندان تلیتلا میں آ کر رہنے لگا اور وہیں پانچ سو چھتیس ہجری میں فوت ہو گیا جزائر شرقیہ میورقہ اور منورقہ اور سردانیہ وغیرہ دو سو نوے ہجری میں اسام خلانی نے جزیرہ میورقہ کو فتح کر لیا اور وہی سلطان اندلس کی طرف سے وہاں کا گورنر مقرر ہوا تھا اسام کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ باب کی جگہ گورنر میورقہ مقرر ہوا تین سو پچاس ہجری تک اس نے حکومت کی اس کے بعد خلیفہ ناصر نے اپنے خادم موفق کو اس جزیرے کا حاکم مقرر کر دیا موفق نے فرانس کے ملک پر کئی مرتبہ جہاد کیا تین سو انسٹھ ہجری میں موفق فوت ہوا اس کا خادم کوسر نامی اس جزیرے کا حاکم مقرر ہوا اس نے تین سو نواسی ہجری میں وفات پائی منصور نے اپنے غلام مقاتل نامی کو اس جزیرے کی حکومت پر معمور کر دیا چار سو تین سو ہجری میں مقاتل فوت ہوا اس کے بعد مجاہد بن یوسف بن علی آمیری گورنر میورقہ مقرر ہوا اس کے بعد عبداللہ حاکم ہوا عبداللہ نے چار سو پندرہ ہجری میں سردانیاں کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا چار سو ارسٹھ ہجری میں مبشیر نامی ایک شخص اس جزیرے کا حکم ہوا اب تک جزیرہ میورقہ منورقہ اور سردانیاں تواف ملوکی میں کسی نہ کسی کے ماتحد سمجھے جاتے تھی مبشیر نے ان جزیروں کی خود مختارانہ حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور فرانس کے ساحل پر اتر کر برابر مصروف جہاد رہا یہاں تک کہ برسلونہ اور فرانس کے عیسائی صلاتین نے میورقہ پر ہر چہار سمت سے جنگی جہاز بھیج کر محاصرہ کر لیا مبشیر نے علی بن یوسف بن تاشقین سے امداد طلب کی علی کے جنگی جہازوں نے عیسائیوں کو مار بھگا دیا اس کے بعد ان جزائر کی حکومت مربطین کے قبضے میں چلی گئی اور ان کے بعد موحیدین حکمران ہوئے ان کے آخری دورے حکومت میں ان جزائر پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا موسیقی